میرا اپنا خیال ہے جی بات صرف مفاہمت تک محدود نہیں ہے میں بہت حیران ہوا کہ میاں صاحب کے خطاب سے قبل ان کو ویلکم کرنے کے لیے ان کے چھوٹے بھائی جو ابھی مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہوتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب انہوں نے چند کلمات ادا کی ہے ان کلمات میں انہوں نے ایٹمی دماغوں کا ذکر کیا ونڈرفول صحیح بات چلیں جی لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی اسی میدان میں منارے پاکستان میں واجپائی صاحب کو بلایا گیا تھا جنہوں نے یہ جلدی کے قیام پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کیا اس سے جی میرا بات تھا ٹھنگا اس کے بعد پھر میاں صاحب نے اپنی تخریر میں جو بات کہی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو پرانے زمانے کا مغربی پاکستان اور آج کا پاکستان ہے اور جو آج کا بنگلہ دیش جو ماضی میں مشرقی پاکستان ہوتا تھا ان کے درمیان بھارت کو معاشی رہداری بننا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ فرمایا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے انہیں با وقار انداز میں کوئی تدبیر سوچنا ہوگی تو یہ جو دو پوائنٹس جو ہیں جی یہ مجھے یہ سوچنے کو مجبور کر رہے ہیں میں نے ایک دو مرتبہ اپنے شو میں اس خطشے کا اظہار کیا جس پہ مجھے مسلم لیگ نون کے جو آج کا ٹرون اوبر کے آئے ہیں انہوں نے بہت برا بھلا کہا میرے اپنے ساتھ ہی انکر ادران حیدر صاحب نے بھی کافی اس لئے میرے ساتھ کافی کلاس لی تھی میری لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اپنا سیاسی سفر لیگسی کی طور پر وہیں سے شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں کارگل کی جنگ کی وجہ سے ختم ہوا تھا یہ میرا خیال ہے جی اچھا ادنان ہے یہ معاملہ جو ہے میں یہ بھول گیا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ خالی انٹرنل مفاہمت ہی میاں صاحب کا مقصد نہیں ہے بلکہ شاید گیم زیادہ بڑی ہے اور اس کی انٹرنیشنل دیمینشن نصر صاحب سر آپ کی خیال میں یہ انف تھا پاور شو اتنا بندہ اکھٹا کر لیا کہ ایک میسج ایک ٹھوک بجا کے بتایا جائے کہ ہاں جی آج بھی دمخم ہے مسلم لیگ نون کے اندر ریوائیول ہو سکتا ہے یا بلکل ہم یہ کہیں کہ جی ایک بلکل ہی جو ہے وہ ایک فلاپ شو تھا آپ کو یاد ہوگا بھئیہ میں نے دوپہر میں جب آپ نے مجھے ٹیلی فون پر لیا تھا اس وقت میں یہ بزد تھا کہ بھائی اتنی یہ کوئی مسلم لیگ نون جو ہے یہ کل جماعت تو نہیں بنی ہے نا سر یہ ایک قدیم جماعت ہے اور خود شریف فیملی جو ہے وہ ارلی ایٹیز میں اقتدار میں ہیں بھائی اور منارے پاکستان میں اتنے عرصے کے بعد آ رہے ہیں اور اب یہ انتحاب کی بھی آمد آمد ہے جنوری میں اور ظاہر ہے کہ بے تہاشا لوگ بھائیہ ٹک تو کے امیدوار ہوں گے تو یہ کہنا کہ وہ ایک رسپیکٹیبل اور امپریسیف کراؤڈ نہیں جما کر پائیں گے میرا اپنا خیال ہے یہ ایک احمقانہ بات تھی جو بھی یہ دعویٰ کر رہا تھا مجھے کبھی بھی اس بارے میں شبہ نہیں تھا مجھے ویسے بھی کتنے بندے تھے پر وقضایا کرنے کا بھائی صاحب بلکل شوق نہیں ہے میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ جو تقریر کی ہے میاں صاحب نے اس سے میں چونگ بیا ہوں میری دانس میں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سلسلہ وہیں سے شروع ہو رہا ہے جہاں واجبائی کی آمد پہ کہ یہ بات کارگل پہ ٹوٹا تھا اور یہ کہنا کہ جی اب ادارہ نہیں چاہتا اور یہ جو ملکے والی بات ہے تو یاد کریں مارچ میں وہ شخص جس کو ہم نے تین سال کی اور ایکسٹینشن دی تھی کیا ہوں نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کو ساسر بہو والے ایک دوسرے کو کوسنے دینے سے باہر آنا چاہیے وہ تو کسی سیاستدار نے نہیں کہا تھا نا بھائی اور وہ مارچ کے بعد وہ نومبر تک جو ہیں وہ ہمارے ملک کے چیف وزی آرمی سٹاف رہے ہیں پلیز خدارہ میں بزد ہوں کہ یہ بہت بڑا انٹرنیشنل ایک گیم ہونے والی ہے میاں صاحب اس میں لیگیسی کی خاطر رول ادا کرنے آئے ہیں ظاہرہ اس میں جیسے ذرفکار بھائی کہہ رہے ہیں رکاوٹیں بھی آئیں گی اور جب بھی آپ کوئی بڑی لیگیسی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں نکسن نے چین کے ساتھ اپننگ کی تھی اس کے بعد ان کے خلاف وارٹر گیٹ سکینڈل ہو گیا تھا کچھ بی 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 چاری لیگیسی کے لیے آئیں تھی خدا نہ خاصتہ میں نہیں چاہ رہا اللہ نہ کرے کہ میاں صاحب اس راستے پر چلیں بڑا ای تینگ نواز شریف صاحب لیگیسی کے لیے آئے ہیں اور اس لیگیسی میں انہیں جس کو آپ انٹرنیشنل فیصلہ ساز قوتوں کی ایک بہت بڑے سیکشن کی معاونت اور حمایت جو ہے وہ ہے ہمیں پلیز اس میں صاحب بہت نگاہ رکھنی ہوگی باقی یہ کہ شو اچھا تھا نہیں تھا ظاہرت یہ تیر سے بعد آئے ہیں دھول لبکہ بھی ہوگا لوگ لائے ہوئے تھے آپ یہ دیکھئے جو اصل بات تھی کہ کراؤڈ جو ہے وہ چارج کب ہوتا ہے کراؤڈ سب سے پہلے چارج اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایک مرتبہ نام لیتے ہیں ان صاحب کا جو ابھی جیل میں پھر کہتے ہیں کہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا دوسرا وہ تھا اپنے اختتامی لمحات میں انہوں نے کہا کہ تصویح میرے پاس بھی ہے لیکن میں دکھاوے کے لیے نہیں پڑھتا ہوں تو مقصد یہ کہ یہ جو مفامت والی باتیں ہیں نا کتابی یہ فلمی قسم کی یہ نہیں چلنی ہے ان کا اٹ کھڑکا ہو نہیں ہونا ہے اور یہی سیاست ہوتی ہے سیاست نامی بھئی یا عید اور کا ہے اس میں بہن بھائی نہیں بنا جاتا یا بھائی بھائی نہیں بنا جاتا اس میں یہ تخت کی لڑائی ہے اور ہمارے لاہور کے جو اولین پنجابی کے جو بنیادی شاعر تھے وہ بہت بڑے صوفی ہیں جن کو لوگ مادولال حسین کے نام سے جانتے ہیں حالانکہ وہ دو افراد تھے انہوں نے فرما رکھا ہے کہ کہے حسین فقیر سائندہ تخت نہ ملے ناصر صاحب سر اگر ایک شخص کمپرومائز ہو کر آ رہا ہے تو پھر وہ لڑائی کیا لڑے گا وہ تو آپ نے بھی تصویر لگا دی کبوتر کی فاختہ کی ہاتھ میں جو نواز شریف نے اٹھایا ہے آپ نے یہ لکھا کہ جی مکمل مفاہمت کا پیغام جو ہے وہ آج چلا گیا ہے تو سر پھر وہ جو باتیں تھیں کہ جی ہم احتساب کریں گے تو کمپرومائز ہو کر آپ آ رہے نا کمپرومائز انسان جو ہے وہ کیسے چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے لڑے گا بات یہ ہے کہ کمپرومائز اگر آپ جملوں میں کہنا چاہتے ہیں وہاں اچھا لگتا ہے خوبصور لگتا ہے اگر آپ جیسے انہوں کا دعا دل سے مانگو تو کمپرومائز دل سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کے دل میں کوئی رکاوٹ ہے کوئی بندش ہے کوئی کسی سے اناد ہے یقینہ ہے یا دشپنی ہے تو وہ الگ بات ہے تو اس پر کمپرومائز نہیں ہوتا آپ نمائش کرتے رہے اس کی اور دیکھیں ریکارڈ کیا کہتا ہے ہم ظاہرت تاریخ کے تعلیم میں ہم سب لوگ کہ ہر تین سال کے بعد جب بھی نواز شریف آئیں کوئی پنگا ہو گیا ہے کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو یا تو تین سال کا انتظار کریں آپ اس کبوتر کے لیے کہ کبوتر اڑا ہے نہیں اڑا یا رک جائیں یا پھر یہ تیہ کر لیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے ترقی کرنی ہے اور کب کرنی ہے کہ جب انتخابات ہوں گے یہ ایسے نہیں ہو جائے گا یہ حل نہیں اٹھایا ابھی تک انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے کیا اس کے بعد یہ وہ سب کچھ کر پائیں گے جو ہی سوچ رہے ہیں کیا یہ ٹو تھڑڑ مجارٹی لیں گے میرا خیال ہے ایسا کہیں پر نہیں ہو سکتا اب ممکن نہیں ہے وہ زمانہ ہی ختم ہو گیا ٹو تھڑڑ والا جب ٹونٹی پرسنٹ ایکسٹرہ ہو گیا تھا تو یہ سب صورتحال ہے اس میں ابھی انتخابات ہونے دیں اس میں کیا بہانی آتا ہے کس طرح شور مچتا ہے دیکھیں بنیادی نواز شریف صاحب کے دل میں ابھی بھی بہت کچھ ہے وہ غالب کو استعمال نہیں کرتے ہیں غالب بہت بڑا شاعر ہیں اور یہ عرفان صاحب نے یہ ٹوٹا دیا ہے ان کو یہ اہمینی آگیا ہے یہ پوری فلسفی دی گئی ہے تو وہ استعمال نہیں کرتے اس میں دھمکی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پیغام بھی ہے اور ان کے دل میں بھی یہی ہے میرا خیال ہے میں جھانک نہیں سکتا لیکن ریکورڈ دیکھ کر میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ میاں صاحب کیا کیا کرتے رہے ہیں اور آخر کام بڑا بڑا کام ہوا ہے گرین لائن کراچی کی ابھی نامکمل ہے پوری نہیں ہوئی ہے یہ بھی مسئلہ ہے میرے ساتھ تو اچھا ہے کہ ساتھ رہے پازبانے اکھل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے تنہا چھوڑنا چاہیے سوچنا چاہیے بہت سوچ سمجھ کے ہوں گے بہت سی باتیں کر کے ہوں گے کس سے کیا بات ہوئی ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہم نے میں اس کا امین ہوں جیسے کہتے ہیں نہیں ایسا امین نہیں ہوں اماددار نہیں ہوں تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کس سے کیا بات ہوئی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نواز پوری مفاہمت تھی قسم کھائی انہوں نے مفاہمت تھی انتقام خدا یہ قسم دے لوں گا یہ کہا ہے انہوں نے جملہ حلفیہ ان کی ہے